نمسکار میں ہو آپ کے ساتھ گورو راجیندر بلٹین کی شروعات کرتے ہیں پورو کندری منتری اور حریدوار کے پورو سانسد رمیش پوکریال نشنک حریدوار پہنچے جہاں ان کا بی جے پی کارکرتاؤں نے جوردار سواگت کیا بتا دیکھ کہ رمیش پوکریال نشنک بی جے پی کے چلائے جا رہے سدستہ آبیہان میں شامل ہونے کے لیے حریدوار پہنچے ہیں اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رمیش پوکریال نشنک نے کہا کہ ایک دیش ایک شناو کے فیصلے کو کندری کیونیٹ سے منجوری ملنے سرحانی ہے اس کا پورے دیش کی جنتہ سواگت کر رہی ہے بی جے پی کا سدستہ آبیہان جاری ہے لگاتار پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے رمیش پوکریال نشنک جو ہے جہانکاری ساجہ کی اور ساتھی ساتھ انہوں نے بنایا کہ جس طریقے سے جو ہے ون نیشن ون الیکشن کا کیبنٹ سے جو ہے انجوری ملی ہے اس کے بعد جو ہے پورے دیش کی جنتہ اس کو سواگت کر رہی ہے بہت بڑا پربھاو ہوتا ہے اور کیول بکاس میں پربھاویں ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پر وہ پربھاویت کرتا ہے اس لئے ایک راشتھرو ایک چھنا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو جو پورو راشتبتی رامنات کوبید جی کی جو سمیتی ہے اس نے اپنے انشانسہ دی ہے کبنیٹ نے اس کو پاس کر دیا ہے بھارت سرکار میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں پوری دیش میں لوگوں کو روچی ہے لوگ اس کو چاہتے ہیں ضرور کچھ لوگ جو بیروت کے لیے بیروت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نہ تو کوئی بیزن ہے اور نہ ان کا کوئی میشن ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بی جے پی کو سنسد میں بہومت نہیں ہے تو پھر اسے کیسے پاس کروائے گی کیونکہ اسے لاغو کرنے کے لیے درجن بھر سے زیادہ سنبیدان سنسودن کرنا ہوگا حریش راوت نے اس مدے پر کہا کہ یہ بل جمہو کشمیر حریانہ مہراشتر کی سنبھاوت ہار سے نظر بھٹکانے کے لیے لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ موڈی کیونیٹر سے ون نیشن ون الیکشن بل کو حری جنڈی مل گئی ہے اور دیش بھر کی راجنیتک پارٹیاں اپنے تاریکے سے جو ہے اس کا پتکریاں دے رہی ہیں موڈی سرکار پر تنچ کسا ہے حریش راوت نے یہاں پر اور پورو سی ایم حریش راوت نے اس پر جو ہے ون نیشن ون الیکشن محمد ہے جس طریق اسی جی پی ندہ جی کا جو پتل ہے اسی خرگی جی کے جواب میں جوتر حکم دیا ہے اس میں سالی انتہ کا پوری طریقے سے افہا ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہم نے سوال اٹھائے ہیں تو گالی دے کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں اور آپ نے بہت ساری انرگل باتیں اس میں بار دی ہیں اور ہمارے نیتہ کے لئے نیتہ کا چناؤں ہم نے کرنا ہے نا ہم نے نیتہ چناؤں ہے جنتہ نے ہم کو اتنی سنکھیا دی تب ہی تو اس ان کے نیتہ ہو پائے مدر بدنات راشتری راج مارگ پر کرڑ پیاغ اور گوچر کے بیچ چٹوا پیپل کے پاس جو ہے این ایچ آئی ڈی سی ایل بھاری مشینری سے سڑک مرمت کا کارے کرے گا مرمت کارے کو سگھر پورا کرنے کو لے کر چٹوا پیپل کے پاس سڑک مارگ پر واہنوں کی آواجہی پوڑ روپ سے بند کی جائے گی اس طوران بیکلپک مارگ کرڑ پیاغ سرمولا گوچر سے چھوٹے واہنوں کی آواجہی کی جائے سکے گی اس کو لے کر زنادکاری نے بدنات سے واپس آ رہے واہنوں کو جوشیمٹ پیپل کوٹی چمولی اور حریدوار رشکیس سے بدنات آنے والے واہنوں کو گوچر میں شروعکشت دستانوں پر روکنے کے ساتھ تیر تھیاتریوں کے ٹھہرنے کی سمجھت ویوستائے سنشت کرنے کے نردیشتی ہے مدرد دیرادون میں کانگریس پروکتہ سنیت پرکاس صحیت مہلہ کارکرتاؤ نے جلادکاری اور سس پی کارائلہ پہنچ کر راجپور روڈ استثراج کے بالکہ انٹر کالیج کے سامنے شراب کی دکان ہونے کے سمبند میں گیا پن سو پا ہے اس کو لے کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم حب نامک شراب کی دکان بالکہ انٹر کالیج سے مہج پچاس میٹر کی دوری پر ہے جو نیم کے ورد ہے جلادکاری کو گیا پن سو پا گیا ہے بالکہ انٹر کالیج کے جو ہے سامنے شراب کی دکان کو لے کر یہاں جو یہ گیا پن سو پا گیا ہے جلادکاری کو گیا پن سو پا گیا ہے کانگریس مہلہ کارکرتاؤں کا یہ ویروض پردرشت دیکھنے کو ملا ہے ساتھی ساتھ جلادکاری کو گیا پن سو پا گیا ہے اس میں شکایتیں کی گئی ہیں کہ جس طریقے سے انٹر کالیج کے سامنے شراب کی دکان ہے اس کو تطکال طریقے سے جو ہے ہٹوانے کی بانگ کی گئی ہے لگات کا چیتر کے لوگ جو روز کر رہے ہیں سکی وہاں پہ سپریم کورٹ کے جو آدھیس کی بھی اوہلہ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جہاں پہ شکشن سستان ہو پوزا گھر ہو مندیر ہو مسجید ہو جن سے جو ہے پان سو میٹر کی دوری اندر جو ہے کوئی بھی اس سراب کی دکان نہیں کھول جانے چاہیے لیکن وہاں پہ سو میٹر کی دوری پہ ایک جو سراب کی دکان درنجر چل رہی ہے درنجر ونوی بھاگ کے تیراکوں کو گہرے پانی میں اتار دیا اور تذکروں کے ٹھکانے لگائی گئی لکڑی کو برامد کر لیا ہے ونوی بھاگ نے لکڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب لکڑی تذکروں کی تلاش جاری ہے ونوی بھاگ جلد ہی لکڑی تذکروں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج سکتا ہے ونوی بھاگ نے کاروائی کی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ لکڑی تذکروں کی تلاش یہاں پر لگاتار جاری ہے ونوی بھاگ کے ساتھ میں یہ کاروائی دیکھنے کو ملی ہے وننجروں کو ساتھ لے جا کر جو ہے گہرے پانی میں اتار کر دیکھا تو نیچے سے جو ہے پانی کے نیچے دبائی ہوئی جو لکڑیاں تھیں وہ یہاں سے اکھٹا کی ہیں تصویر آپ کے سامنے ہیں جلد ہی جو ہے بند تذکروں کو لکڑی تذکروں کو گرفتار کیا جائے گا چھے نکھ ساغون پر پرکاس پر ہمیں برامت ہوئے تو ہماری دام سے جیسے کہ ہمیں سوچنا ملی تھی کافی تین چار دن سے سوٹا ملی تھی کہ ہمارا جو ہے یہاں پر ڈام کے کنارے پانی میں مال سپا ہوا ہے جس کی آس سوچنا ملتی ہمیں تورنت پر اسے موقع پہ جا کے سامن گی تو اس میں چھے نکے ہمیں ساغون کے لٹے بھرون ہوئے پانی میں اس کے لئے ہم نے نائٹ پیٹرلنگ پرڑے ہماری جاری ہے اس کے لئے روز ہماری رات کو گستی ریم نگلتی ہے اور جیسی سوچنا ملتی اس پر تورنت کاروائی کی جاتی ہے گہرے گھڑے میں جو ہے فیک گیا گیا تھا جس کے ساتھ میں جب سوچنا ملی تو من رینجروں کے ساتھ میں پہنچا دل بدل یہاں پر جو ہے پوری طریقے سے لکڑیوں کو پانی کے نیچے سے نکالا گیا اور یہ سوست کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے لکڑی تذکروں کی تلاس جاری ہے اور جلد ہی ان پر کاروائی کی جائے گی تو لکڑی تذکروں کے منصوبے یہاں پر صاف طور پر تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے بن بی بھاگ کی کاروائی کے بعد لکڑی تذکروں کے منصوبے فیل ہوتے ہوئے صاف طور پر نظر آ رہے ہیں جو کہ لگاتار جس طریقے سے سوچنا اگل نہیں تھی اس کے آدھار پر جو ہے لکڑی تذکروں کی تلاس کرتے ہوئے ون رینجرز جب پہنچے تو وہاں سے جو ہے لکڑیاں برامت کی گئی ہیں جلد سے جلد تذکروں کو بھی یہاں پر گرفتار کیا جائے گا اگلی خبر کرتے ہیں اکھل بار تھی راسترے کانگریس کے عدیقش ملکار جن کھڑ گئے نے پی ایم موڈی کو راہل گاندھی کے اوپر بی جے پی کے نتاؤں دورہ لگاتار کی جارہے ٹپڑی کو لے کر ایک پتر لکھا تھا جس کے جواب میں اب بی جے پی کے راسترے عدیقش جے پی ندہ نے کانگریس عدیقش کو پتر لکھا ہے جے پی ندہ دورہ لکھے گئے اس پتر سے کانگریس آگ ببولہ ہو گئی ہے کانگریس پردیس عدیقش کرن مہرہ نے بھی اس چٹھی کو لے کر پتکریہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جے پی ندہ دورہ لکھے گئے اس پتر سے یہ اس پسٹ ہو گیا ہے کہ مانسکتہ ابھی بھی بدلی نہیں ہے آجادی کے کچھ سمیں بعد راجندر پرشاد پتھم راشپتی اور سردار والب بھائی پٹیل نے شامہ پرشاد مکھر جی کو آر ایس ایس اور اس کے سنگٹھنوں کو لے کر چیتایا تھا کہ کس طریقے سے ہنساوادی بات وہ کر رہے ہیں جس سے راشت کی اکھنٹتہ کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور لگتا ہے اب ایک بار پھر سے اتحاس اپنی پرنرورتی کرنے جا رہا ہے جے پی نڈڈا کے لکھے ہوئے پتر سے یہ آج پرسٹ ہو گیا ہے کہ مانسکتہ ابھی بھی بدلی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا آجادی کے کچھ سمیں بعد راجندر پرشاد جی پرثم راشپتی اور ہمارے سردار والب بھائی پٹیل نے شامہ پرشاد مکھر جی کو آر ایس ایس اور اس کے سنگٹھنوں کے لے کر چیتایا تھا کہ کس طریقے سے ہنساوادی باتیں وہ کر رہے ہیں جسے راشت کو اور راشت کی اکھندتا کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس پتر کا جکرشلے بھی کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ اتحاس اپنی پرنرورتی کرنے جا رہا ہے رامچن گوہا نے اپنی کتاب میں ساف ساف لکھا ہے کہ راشپیتہ مہتمہ غادی کو مارنے سے ایک سال پہلے کس طریقے سے آر ایس ایس اور اس کے سنگٹھنوں نے مہتمہ غادی کے خلاف سڈن ترکاری باتیں کرنے شروع کر دی تھی جے پی عدرہ ردوار کے جلہ اسپتال میں ہے امرجنسی میں تینات ڈاکٹر نے شراب کے نشے میں ایمبولنس ڈرائیور کے ساتھ ابدرتا کی تو ہنگامہ ہڑا ہو گیا امرجنسی سے مریج کو لے جانے کو لے کر ڈاکٹر گوپال گوپتہ نے 108 ایمبولنس ڈرائیور کے ساتھ پہلے ابدرتا اور پھر مارپیٹ شروع کر دی اس کے بعد ڈاکٹر نے ایمبولنس کا شوشہ توڑ دیا جیسے گصہ ہے ایمبولنس ڈرائیور نے اسپتال پر سر بہہ یامہ کیا سوچنا پا کر سی اے وہ آر کے شرما بھی موقع پر پہنچے اور کارروائی کرتے ہوئے آروپی ڈاکٹر گوپال گوپتہ کو سسپینٹ کر دیا گڑنا کے دوران کا ایک ویڈیو جو ہے سامنے آیا ہے جس میں ڈاکٹر گوپال گوپتہ لوگوں اور پولیس کرمیوں کے ساتھ گالی گلوش کرتے ہوئے اور دھمکی دیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے وہ اس کا گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے تب میں نے کہا کہ بے ٹھیک ہے اب اس میں جب ایسی بات ہے پروڑے تو پھر آپ بھی پولیس کی مدد لیجیے اب اس میں ہم تو کیا ہی کہیں گے تو پھر اس کے بعد ہاں انہوں نے پولیس کو لکھے دیا اور پرتلیپی ہمیں بھی کی پھر سی امو سر بھی آگئے تو اس میں یہی ہے کہ ہاں ابھی تو فیلال ایسا کہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ تین دن کا ہم ان کو نوٹس دیں گے اور نیامانوسار آگئے پھر اس کے کاراوائی کی جائے گی ادھر اترہ کھن راج کنیشٹھا بھی انتہا سیوہ پرکشا دوزار تیئیس کے تحت ویبین بھی بھاگوں کے لیے چینیت کنیشٹھا بھی انتہاوں کو نیوکتی پتر بطرت کیا گیا ہے نیوکتی پتر ویترن سمہاروں میں ورشوال مادیہم سے سکر پسکر سنگھ دھامی جڑے بتا دے کہ نیوکتی پتر ملنے کے بعد ویبین بھی بھاگوں کی کنیشٹھا بھی انتہاوں کی کمی دور ہوں گی اور وکاس کارنیوں میں تیزی آئے گی مکہ منتری دھامی نے کہا کہ روشگار کو لے کر سرکار نے جو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے میں لگی ہے ادھر بی جے پی کے کندری نیتروت کے سو دن پورے ہونے پر بی جے پی کار کرتا اسے بڑی اپ لبضی کے طور پر دیکھ رہے ہیں وہیں بی جے پی سرکار دیش اور پردیش میں لگاتا چوم مکہ وکاس کر رہی ہے ویپین کیتھولا نے کہا ہے کہ پی اپ موڈی کے نیتروت میں بی جے پی سرکار تیسری آرثک مہا سکتی بننے جا رہا ہے وہیں پردیش کو لے کر بی جے پی موڈی کافی سکریہ رہتے ہیں اور ان کے دورہ لگاتا پردیش کے وکاس کے لیے کار کیا جا رہا ہے دیکھئے ایک بات تو بہت سپسٹ ہے ہم بھی کیونکہ پردان منتری ہیں ہم بھی بہت دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ستائیو ہو لیکن کل جس طرح کا بیان آیا بیان آیا کہ وہ ہی آگنے والے کل میں بھی نیتروت کرتے رہے ہیں اس میں میرا تھوڑا بھی روز ہے کہ نیتروتہ بہت ہو گیا نیتروتہ میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اس لیے ستائیو ہو خوش رہے اس وقت ان کو سچ رکھے لیکن اب وہ نیتروتہ نہ کریں کیونکہ دیکھئے بیروزگاروں کی فوج بہت لمبی ہو گئی ہے مہنگائی بہت ہوئی مہنگائی کی مار اکی بار کھلانی سرکار وہ سرکار بن گئی ہے چودہ سے چوبیس تک اب یہی نہیں پتا لگ رہا ہے کہ بھئی مہنگائی کم کو بھی سوڑا چار سو کا سلنڈر نو سو پار ہو گیا ہے لیکن ارنی موڈی جی کی سرکار تو سوڑن پر کرنکا جانگیوز کے تاس کی اس کا کام نہیں گیا پچھنے جماعت میں سنگر تھا چلکل تو موڈی جی نے جو وادہ جیس کے ساتھ کیا تھا جس وادہ کو جباتو بارٹی جنٹا پارٹی کے سرکار میں چلکے سرکار جن کاموں کو مہنگا آئے میں کو ساکت کیا آنے والے سنے میں جو ہمارے انتیم پاہدان میں جو لوگ ہیں جو انتیم پاہدان میں ایک کاس جن کو پہنچانا ہے اس پر ہماری سکتا کام کرتی اس لیے بس آپ کس لیے کاریکال میں آپ نے دیکھا ہوگا بارٹی جنٹا پارٹی بھی موجودی سکتا آپ نے اس پرار سے مہلاوں کے کانتے دے مہلاوں کے آواز ہو جنا ہوں کہ اس کے نکسان انگیو جنا ہوں سکتا کسان سمان لیگی ہو سب چیزوں کو کیا ہے خبر دیرہ دون سے ہے جہاں مہلا کانگریس 21 ستمبر کو مکہ منتری آواز پر کوچھ کریں گے اور پردیش میں بگڑتی کانون بیوستہ اور مہلا اپراد کے خلاف جو ہے مہلا کانگریس نے یہ فیصلہ لیا ہے جس کو لے کر رنیتی بنا لی گئی ہے بتا دے کہ 21 ستمبر کو کانگریس بھون میں ایک سبح کا آئیوجن کیا جائے گا جس کے میں جو ہے سبھی کاریکرتہ مکہ منتری آواز کی اور کوچھ کریں گے اور مہلا کانگریس پردیش صدیقش جوتی روتیلہ کا آروپ ہے کہ پردیش میں بیٹیوں پر لگاتا رہا تیچار اور پیڑن کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور بیتے دو مہینے میں پردیش میں مہلاوں کے خلاف اپراد کی گھٹناؤں میں تیجی کی بردی ہوئی ہے اور اس سے مہلایں خود کو اثر اکشت محسوس کر رہی ہیں اور یہ درشن جو ہے راج بھر میں مہلاوں کی سرکشہ اور سمان کو لے کر کی جا رہی سرکار کی اندھے کی یہ خلاف ہے ہمانتے آواز کچھ کر رہے ہیں اور ہمارا جو مکھے مددر ہے جس طریقے سے پورے پردیش میں مہلاوں کے اوکر بلاتکار درشن اور اتیا چاہر کی کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دو مہینے میں آئیس بیٹی کے لئے دن میں گانگ ریب ہوا خلدوار گانگ ریب چمپاوز گانگ ریب اور چمپاوز میں ایک بلاتکار کے اور ہٹنا ہٹی لالپا میں جو بلاتکار کے دکھ سے ان کے اددیکشن جس طریقے سے انہیں بہلا ان کی بیٹی کے ساتھ جو بلاتکار کا کیس ان پہ درش ہوا ہے سانت کا کیس آپ لگا لے جو تسلیم بانو کا جو مولوی نے جو بچوں کے ساتھ کیا یہ تمام ہوتے ہیں اندر حردوار میں ایس ایس پی کے نردیشن پر لگاتار چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی کڑی میں رانی پور پولیس نے چیکنگ کے دوران سمن نگر پولیا پر سندگ دو موٹر سائیکل میں سوار چار ویکتی کو روک کر ان کے قبضے سے پانچ سو کے لگ بک چوالیس نوٹ برامت کیے ہیں گرفتار ابھیوکت سے پوچھتا کرنے پر پولیس کو جو ہے ان کے اور ساتھیوں کو بھی جانکاری ملی ہے جس پر کوتبالی رانی پور پولیس نے بنا دیری کیا لگ لگ ٹی میں گٹھت کر دہرادون کے پٹیل نگر سے ان نے ابھیوکتوں کو نقلی نوٹ اور نقلی نوٹ بنانے والے اپکرون کے ساتھ گرفتار کیا ہے پکڑ گئے ابھیوکتوں کے پاس سے لگ بگ دو لاکھ پچیس زیار کے نقلی نوٹ برامت ہوئے ہیں بالا جی جو الرس بکہ تیم ہیں پولیس کے دوارہ کل دیر رات جو ہمارا چوتھا ایوکت ہے امن اس کی آرسٹنگ یمنانگر سے کی گئی ہے آج پولیس ابھی رکشاہ میں اس کے دوارہ سپرائز کی ریکاوری کرائے گی جس میں اس کے دوارہ اور اس کے ساتھیوں کے دوارہ جو موٹر سائکل ہیں اور سکوٹی اس گھٹنا میں سمیلت کی گئی تھی جو اس کو ریکاور کیا ہے ساتھ میں پولیس جو اس کے پاس جو پیسے ان کے دوارہ دیئے گئے تھے وہ بھی پولیس نے ریکاور کرائے تھے اس کے ساتھ ہی ابھی ہم لوگ جلدی ہی ان کو سبھی ابھیوکتوں کو تینوں ابھیوکتوں کو پولیس نمان میں لے کے جو مختصر پنجاب میں ان سے ان کے گھروں میں ایک بار جرور ہم لوگ چیکنگ کریں گے لے جائیں گے خودرمانسون سیجن کے دوران بند ہوئیں سڑکوں کو کھولنے کا تیجی سے کام کیا جا رہا ہے سی ایم پسکر سنگھ دھامی کی سختی کے بعد چار دن میں پردیش بھر کی تین سو سات بند سڑکوں کو کھول دیا گیا ہے حالانکہ ابھی بھی پردیش بھر کے ایک سو ستر سے زیادہ سڑکے بند ہیں جن کو کھولنے کے لیے ید دستر پر کام کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ چودہ ستمبر کو پردیش کی چار سو افسی سے زیادہ سڑکے بند تھیں موکی منتری نے ان مارگوں کو بھی جلد سے جلد کھولنے کے نردیش دیئے ہیں وہی موکی منتری نے سچیو آپدہ پروندھن سے جو ہے پچیس ستمبر تک سڑکوں سے سمبندیت بشتر سے ریپورٹ مانگی ہے اس کے بعد سچیو آپدہ پروندھن کے سب ہی جلوں کے ڈی ایم سے ریپورٹ طلب کی ہے چار دھامے آترہ سوچارو ہے اور لگبک سبھی دھاووں میں چار ہزار سے ادھیک لوگ چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ جھا رہے ہیں کل بدرناتی کا راستہ ایک دو دکھر بند ہوا تھا کچھ دکھت ہی دو دو تیم بندے کے لئے اس وقت راستہ کھول دیا گیا ہے وعتمان میں چار دھامے آترہ مارگ پوری طرح سے کھولا ہوا ہے کہیں کوئی دکھت نہیں ہے اور آج کچھ جنپدوں میں برشات کی سمحونا ہے برشات بہت زیادہ نہیں ہوگی چاردہ میاترہ مارگے پر لیکن کچھ برشات ہوگی کچھ دیر یاترہ بات ہی ترہ سکتی ہے لیکن یاترہ سوچارو ہے کوئی ایسی دکھت ہونی نہیں چاہیے جو بھی تک سوچتا ہے ادھر حلدوانی میں گیس سیلنڈر فٹنے سے حمد پر ملہ میں جھوپڑی جل گئی اور جس میں ایک محلہ جلوس گئی جس سے تکال سوشیلہ تیواری ہسپیٹل میں بھرتی کرایا گیا حالانکہ ابھی اس کی ستی سامان ہے لیکن اسے علاج کے لیے سوشیلہ تیواری میں بھرتی کرایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جھوپڑی بٹائی دار کی ہے جو کھیت میں بٹائی داری کا کام کرتا ہے سوچنا ملنے کے بعد جو ہے موقع پر پٹواری بھی پہنچ گئے جو اپنی ریپورٹ بنا کر بھیجیں گے اس کو لے کر تحصیل دار سچن کمان نے کہا کہ پیڑکتا کو ساہتہ مہیا کرائی جانے کے پیاس کیے جا رہے ہیں تصویر آپ کے سامنے حلدوانی سے ہے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے جو پڑی میں آیا ہے آگ لگی اور آگ لگنے سے ایک محلہ اس میں جھلس گئی جس کو ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے آٹھ بجے کی گھڑنا ہے سیلینڈر پھڑیا اور ان کی بی بی چوٹ پٹک لگ گئی ہے کافی اور پٹواری جی آئے تھے پارشت جی آئے تھے اور پرساسان آیا تھا فائر برگیٹ آئے تھے سب موقع پہ آئے تھے ہو چوٹ کافی ہے سینے میں ہے ہاتھ پاؤں میں پورا جھلس گئی ہیں آپ کیا چاہتے ہو کچھ موازہ مل جائے گریب آدمی ہے بیٹھارا آپ کو کہتے بتا جلا یہ میرے میں نے جگہ دیر کی ان کو میرا نندن سینگھ پتلیا ہوا صبح آٹھ بجے کی سمیں ہمت پور ملہ ایک گھاؤں ہے ہمارے ہاں وہاں پر ایک جھوپڑی میں آگ لگ گئی جس کے بعد وہ آگ بڑی تو سیلینڈر آگ کی چپٹ میں آ گیا اور وہ سیلینڈر بلاسٹ ہونے سے وہاں رہنے والی ایک مہیلا کو چوٹ لگی ہے جو جھوپڑی تھی پوری طریقے سے خاک ہو گئی ہے مہیلا کو ابھی سرکاری اسپطال میں سوچلہ دیواریاں بھرتی کر آیا گیا ہے وہاں اس کو اپچار چل جائے چونکہ یہ گھٹنا جو ہے وہ دہبیا آبدہ کے انترگرد تو نہیں آتی ہے لیکن ماننے مکھے میں انتی بیویگا تین کوش سے ان کو آردھک ساہت ہے تو ہمارے یہاں سے سانسٹو دی چاہیے تاکھیا بھیجی جائے انمان لگایا گیا ہے لگ بک دو لاکھ روپے کی چھتی پراتمی طور پر آیا کی جائے ملہال بولٹین میں اتنا ہے نمسکار